بسم اللہ الرحمن الرحیم تبعہ اپنے ہی حلقے میں وہ ہارے ہارنے کے بعد زائد سے بات ہے مولانا کو اسلام آباز سے نکال دیا اور مولانا کو سب کو پتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ ان کو اسلام آباز سے پیار اور محبت ہے جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے پھر اس سے جب آپ کو دور کیا جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے انسان چیختا بھی ہے انسان چلاتا بھی ہے انسان روتا بھی ہے انسان گڑ گڑاتا بھی ہے اور الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے یہی حال کچھ آج کل مولانا صاحب کا ہے مولانا صاحب جو ہے آج کل اپنے آپ کو بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی پوری دنیا غلط ہے جیسا کہ ان کی نظر میں پاکستان کی فوج غلط ہے پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ غلط ہے الیکشن کمیشن غلط ہے عدالتے غلط ہے جج غلط ہے اس کے علاوہ وزیراعظم غلط ہے یہ اسمبلیاں غلط ہے یہ اسمبلیاں جالی ہے جھوٹی ہے فریبی ہے دو نمری ہے اس میں پھر یہودی لو بھی اس میں مولانا صاحب جو اتھرکا لگا دیتے ہیں وہ ان کا بہت مشہور ہے تو مولانا کے مطابق اس وقت پورے کا پورا پاکستان غلط ہے اور مولانا بالکل ٹھیک ہے اور تو اور اب مولانا نے میڈیا کو بھی بقاعدہ طور پر دھمکیاں گالیاں اور ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں آپ لوگ کے بتتمیجی کرنا میڈیا کے ساتھ شروع کر دی ہے ابھی جب مولانا صاحب سے سوالات کیے جا رہے تھے تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے کیونکہ تیرہ دسمبر کے جلسے میں جو پی ڈی ایم کا لاہور میں ہو رہا تھا منارے پاکستان میں اس حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے پی ڈی ایم نے مولانا نے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا مرجم نواز کے بڑے ڈائلوگ مشہور ہوئے تھے لیکن ہوا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہ تیس چالیس زار لوگ آئے اور بس تھوڑی سی سردی لگی ہاتھ گرم کی اور چلے گئے واپس ہوا کچھ بھی نہیں وزیر اظم وہی پر عمران خان کھڑے تھے بلکہ وہ اپنے کتوں کے ساتھ اس دن انجوائے کر رہے تھے جس سے ان کو کافی تکریف ہوئی تو مولانا کی بات کریں گے کہ اس عمر میں اس عمر میں آکے اتنا بڑا منصب ایک تو عمر زیادہ ہوگی دوسرا آپ کے ساتھ مولانا کا ٹیگ لگا ہوا ایک عالم دین ہے آپ ایک مفتی کے آپ بیٹے ہیں اتنے بڑے بڑے مدارس آپ چلا رہے ہیں اور آپ سپورٹ کن کو کر رہے ہیں آپ ٹیفنڈ کن کو کر رہے ہیں دو پاکستان کے بڑے چور ڈاکو کے بچوں کو ایک نواز شریف ایک نم آصف علی زرداری آصف زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو آپ سوچیں زرداری کا بیٹا بھٹو پھر مریم صفدر جو کہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے صفدر کا نام ساتھ نہیں لگانا خیر وہ ان کی اپنی مرضی ہے بلاول کی اپنی مرضی ہے جو مرضی کر لیں آپ ہمیں اس سے کوئی لیلہ دنہ نہیں لیے لیکن مولانا کو دیکھیں کہ یار آپ ایک چور کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہر طرح سے لوٹا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار بار لوٹا آپ ان لوگوں کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں کچھ بندہ اکل سے ذرا سوچ لے کہ اس سے ان کو کیا ملے گا آگے اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے اگر کوئی مولانا سے کوئی صحافی بلکہ مجھے کبھی موقع ملے میں مولانا سے ضرور سوال کروں گا میں ان سے پوچھوں گا کہ مولانا صاحب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہے کہ آپ کے دائے بھائی جو بلاول اور مریم نواز کھڑے ہیں کیا یہ کرپٹ خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے پھر کیا مولانا کا جواب ہوگا ظاہر سی بات ہے میری بستی کریں گے یا آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کو یہ سوال ظاہر سی بات ہے فوج نے فیڈ کروایا ہوگا یا آئی ایس پی آر نے فیڈ کروایا ہوگا مطلب یار پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ دو خاندان چور خاندان ہیں انہوں نے کرپشن تو ایک نچلے درجہ کی چیز ہے ان کے سامنے انہیں کرپشن کے جو ٹاپ کے کورسز ہیں وہ بھی شاید جو کرپٹ لوگوں نے نہیں کیے وہ بھی ان لوگوں نے ان سے زیادہ کام کر ڈالا ہے پھر آپ دوسرے ممالک میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں پھر فوج کے خلاف بولتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈیفینڈ کون کر رہے ہیں مولانا صاحب میڈیا ڈیفینڈ کرتا ہے کوئی عام آدمی ڈیفینڈ کرتا ہے نہ سمجھ بندہ ہو تو بات سمجھ میں آتی چھلو نہ سمجھ ہو اس کو نہیں پتا میڈیا پیسے لیتا ہے سب کو پتا ہے مولانا صاحب آپ کو کیا ملتا ہے عربو کی جائداد ہے مولانا صاحب کی ابھی کچھ دن پہلے حکومت نے مولانا صاحب کے حوالے سے کچھ تصویر جاری کی بتایا کہ یہ جو ان کی پرابرٹیز ہیں آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہ عربو روپے کی پرابرٹیز مولانا فضل الرحمان اور ان کے فرنٹ میں ان کے نام پر ہے ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک زمین کا انہوں نے سودھا کیا تین عرب روپے کی صرف وہ زمین تھی اور یہ باقی جو لشٹ باقی جو زمینیں ہیں وہ انگنت ہے کتنے عرب روپے بنتے ہیں عمر دیکھیں عہدہ دیکھیں منصب دیکھیں اور قرم دیکھیں اور اس میں مزے کی بات کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو قائد ملت اسلامیہ کا جو لقب ہے خطاب ہے وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کے لئے مقرر کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ ہیں کیا آپ لوگوں کے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو بھی بتائیں اگر نہیں ہو سکتے تو بھی ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آگے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا مولانا صاحب کو یہ سب کچھ زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا اگر آپ کسی مذہبی تنظیم مذہبی جماع سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو خاندان کرپٹ اور چور خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غر کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد موسیقی